اسلام علیکم میرے نام ڈاکر فیصل اقبال ہے اور میں ہوں آئی سپیشلسٹ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بیسکلی پارٹ 3 آف ہماری لیزر گلاسز ریموول کا جو سی ڈیز چل رہی ہے اس کا پارٹ 3 ہے اس پارٹ 3 کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ لیزر سے پہلے اور لیزر کے بعد کس قسم کی احتیاط کی ضرورت ہے اور لیزر کے دوران آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا جو بھی پروسیجر ہم نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے پی آر کے ٹرانس پی آر کے فیمٹو لیسک یا لیسک وہ کرنے سے پہلے یا سمائل یا کانٹورا ویجن کرنے سے پہلے جو بیسکلی ڈاکٹر نے آپ کی آنکھ کو مکمل موائنہ کیا ہوتا ہے اور اس نے آپ کی آنکھ کا پردہ چیک کیا ہوتا ہے آپ کی گلاکوما کی اسسمنٹ کی ہوتی ہے اور باقی ساری اسسمنٹ کر کے آپ کے لیے جو سپیشلائز کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائی بھی ہوتی ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کسی بھی لیزر کروانے سے پہلے ہی ہے لیزر کی اسسمنٹ سے پہلے کرنی ہے وہ ہے کہ کانٹیک لینز اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا استعمال آپ بند کر دیں گے اب کچھ لوگ جو سال ہا سال سے کانٹیک لینز یوز کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ دو سے تین ہفتے تک بھی کہنا پڑے کہ بھئی آپ نے کانٹیک لینز نہیں استعمال کرنا ہے اور یہ استعمال نہ کرنے کے بعد جو آپ کا کورنیا واپس اپنی نارمل شیپ میں آتا ہے اس کے ساتھ پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے تاکہ ہم اس کی پراپر اسسمنٹ کر سکیں جو جن لوگوں کو ڈرائی آئیز ہیں یا جن لوگوں کو بلیفرائٹس ہیں یا کسی قسم کی کوئی پری اگزسٹنگ انفیکشنز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹن ہے کہ وہ جو اپنی دوائیاں آپ کو ڈاکٹر نے دی ہیں ان کو ریگلرلی استعمال کریں سپیشلی لیزر سے پہلے جتنی دیر کے لیے بھی آپ کو دی گئے ہیں چاہے وہ ہفتے کے لیے ہیں دو ہفتے کے لیے ہیں کچھ دن کے لیے تیسری امپورٹن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آئیز ہیں جس دن آپ نے جانا ہے اس سے پہلے آپ نے کسی قسم کا سرما میک اپ اپلیکیشن اور اپنے فیس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ میک اپ اپلیکیشن نہیں کرنی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس سرجری کے لیے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سرما ڈالاوہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں پہلے وائپ کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں تو اسپیشلی اس دن سرجری سے پہلے زیادہ ٹرامہ ہوتا ہے تو یہ تو تھا بیسیکلی آپریشن سے پہلے آپ کی کیا کیا احتیاط ہے اب جس دن آپ آپریشن کے لیے تشریف لے کے آئیں گے لیزر سرجری کے لیے اس دن ہوگا یہ کہ آپ سینٹر پہ جہاں پہ ہم نے آپریشن کرنا وہاں پہ پہ پہنچیں گے آپ کو وہاں کا سٹاف جو ہے وہ ڈراؤپس ڈالے گا آپ کا اگر سکین نہیں ہوا ہوا تو سکین کرے گا سکین کرنے کے بعد کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے کیا نمبر اتارنا ہے اگر وہ پری اسیسمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے تو اس دن کی جو آپ کی نمبر ہے اس کے ساتھ ہم ٹیلی کریں گے اور جس کراس چیک کر لیں گے کہ یہی نمبر ہے دونوں آنکھوں کے اوپر کیا 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 کیسے کیسے اتارنا ہے سو اس دن آپ کو جب ڈراؤپس ڈال دی جائیں گے تو آپ کو کیپ پہنا دی جائے گی اور آپ کو اگر ہو سکے گا تو گاؤن پہنا دیا جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کے کان ہیں ان کے اوپر ایک ادر تیشو پیپر یا کارٹن کا سواب لگا دیا جاتا ہے تاکہ جب ہم آئیز کو واش کریں تو جو اس میں سے گرنے والا پانی ہے وہ آپ کے کانوں کے اندر نہ جائے اور آپ کو ایریٹیٹ نہ کریں یہ ساری کے ساری پرپریشن کرنے کے بعد آپ کو ایک بیڈ کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اور وہ بیڈ جو ہے وہ موومنٹ کرتا ہوا لیزر کے نیچے چلا جاتا ہے اب جب آپ لیٹے میں جیسے کہ اس تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے اور آپ کی جو ہے وہ آنکھیں سیدھی سٹریٹ اوپر لائٹ کے اندر دیکھ رہی ہیں اس میں مایکروسکوپ لگی ہوتی ہے لیزر ہوتا ہے اور اگر فیمٹو سیکنڈ کر رہے ہیں تو اس کا فیمٹو سیکنڈ کا آم ہوتا ہے سو آپ کی آنکھ جس آنکھ کو بھی چاہے رائٹ ہے یا لیفٹ ہے پہلے ایک آنکھ کو کیا جاتا ہے اور اس آنکھ کے اندر ایک سپیکولم لگا دیا جاتا ہے جو کہ ایک سمجھلیا وائر ہے جو آپ کی آنکھ کی آئی لڈز کو کھول کے رکھتی ہے اور آپ کو آنکھیں بند نہیں کرنے دے گی تاکہ غلطی سے بھی اس سارے منحلے کے دوران آپ کی آنکھیں بند نہ ہو اگر ہم فیمٹو سیکنڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سکشنڈ کپ ہوتا ہے جو کہ آپ کی آنکھ کے اوپر آکے لگتا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پریسر اپلائی ہوتا ہے فور آراند 40-50 سیکنڈ کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹائم ریدیس ہو کے 20 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ٹائم انکریز ہو کے 50 سیکنڈ سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یوزیولی 1 minute سے زیادہ نہیں ہوتا تو یہ کپ جو ہے وہ آپ کی آنکھ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے ہلکا سا پریسر آپ کی آنکھ کو فیل ہوتا ہے لیکن ہم نے کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی جگہ اوپر دیکھتے نہیں پریسر کی وجہ سے جس آنکھ کے اوپر ہم نے پریسر اپلائی کیا ہوتا ہے تو وہ آنکھ مووو نہیں کر سکتی سو اس 30-40 سیکنڈ کے اندر آپ کی لیزر اپلیکیشن ہوتی ہے اور جو فلاپ ہوتا ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے اگر ہم مینول لیسک کر رہے ہیں یعنی بلیڈ والا لیسک کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ چھوٹا سا کپ ہوگا جو آپ کی آنکھ کے اوپر آکے لگے گا اور اس کے اوپر بلیڈ سلائیڈ ہوگا اور آنکھ کی آئیں جو چھوٹی سی پرت ہے اس کو کاٹ کے ریڈی کر دے گا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ کپ چاہے وہ فرمٹو لیسک ہے یا مینول لیسک ہے وہ اتر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فلاپ ہم اٹھا لیتے ہیں ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں پی آرکے میں یا ٹرانس پی آرکے میں ہم یہ نہیں کرتے بلکہ پی آرکے کے اندر ہم الکول اپلائے کر کے آپ کے اپیتھیلیم کو تارتے ہیں اور ٹرانس پی آرکے کے اندر یہ بھی نہیں کیا جاتا اور ڈریکٹلی اگزائیمن لیزر والے سٹیپ کے اوپر چلے جاتے ہیں اگزائیمن لیزر جو ہے وہ بیسیکلی کرتی یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کو دیکھتے ہوئے جو نمبر ہم نے اپنی لیزر مشین میں فیڈ کیا ہوا ہے اس کے حساب سے اس کی انگریونگ کر دے گی سو آپ کے کارنیا کے اوپر وہ گلاسز کا نمبر پرنٹ ہو جائے گا جو آپ کا نمبر ہے اس سارے مرحلے کے دوران جو لیزر کی مشین ہے وہ آپ کی آنکھ کو اور آپ کے جو پیوپل ہے جو آنکھ کے اندر سمجھ لیں کے کالا دائرہ سا بناوا ہے اس کو مستقل مانیٹر کر رہی ہوتی ہے اگر آپ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں گے تو یہ مشین خود بخود سٹاپ کر جائے گی اسی طرح سے ڈاکٹر جو بیٹھ کے لیزر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی مستقل مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اگر کہیں پہ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے یا کہیں ادھر ادھر دیکھیں گے کوشش کریں گے تو وہ اس سارے پروسس کو سٹاپ کر سکتا ہے سو جب یہ سارا کا سارا پروسس اگزائیمر کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی آنکھ کو اچھی طرح سے واش کیا جاتا ہے اور وہ جو ہم نے کانوں کے پاس آپ کے کوٹن نگائی بھی تھی وہ اس چیز کے کام آتی ہے کہ اگر کوئی پانی آپ کی آنکھ سے گر رہا ہو تو وہ آپ کے کان کے اندر نہ جائے سو یہ جب پروسیجر کر لیتے ہیں تو اگر فیمٹولیسک ہی انلیسک کر رہی ہیں تو یہ فلاپ کو آپ پس رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ والی آنکھ کے اوپر ہم ایک طرح سے پٹی لگا دیتے ہیں سو یہ ایک آنکھ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ٹوٹل ٹو ٹو ٹری منٹ کے اندر سارا کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک آنکھ کے بعد یہی سارا کا سارا پروسیس دوسرے آنکھ کے اوپر ریپیٹ ہیا جائے گا اور اس کا جو بھی نمبر ہے وہ ریموو کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو اس بیڈ کے اوپر سے اٹھا دیا جاتا ہے اگر ہم نے کوئی فلاپ بیس پروسیجر کیا ہے تو ہم ایک دفعہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ وہ فلاپ اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک طریقے سے بیٹھ گیا ہے اور ہمیں کسی قسم کی اور واشنگ کی یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے سو یہ سمام تر پروسیجر جو ہے وہ آپ کا 10-15 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سنٹر کے اندر آنے سے لے کے سنٹر سے اگزٹ ہونے تک میکسمم آپ کو ایک سے لے کے دو گھنٹے اس سے زیادہ نہیں لگتے جو پی آر کے ہے اس کے بعد ہم آپ کی آنکھ کے اوپر ایک چھوٹا سا کانٹیک لینز جس کو ہم بینڈج کانٹیک لینز کہتے ہیں وہ کلیر لینز آپ کی آنکھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھ کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز نہ جائے اور جو اس کے نیچے ہیلنگ اپیتھیلیم کیوں نہیں ہے وہ نارمالائز ہو جائے اب آتا ہے جو تیسرا پارٹ اس طرح کا کہ اب لیزر سرجری تو ہو گئی اس کے بعد کی کیا حدات ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو لیزر سرجری کے بعد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بلکل نہیں ملنی کیونکہ جب آپ آنکھیں ملیں گے تو یہ چیز کا احتمال ہے کہ جو فلاپ آپ کا بنایا گیا ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے یا جو بینڈج کانٹیک لینز آپ کو لگایا گیا ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے ہماری عمومن کوشش ہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پہلے کچھ دن اپنے لاب ٹاپ موبائل وغیرہ کا استعمال کم سے کم کرے تاکہ اس کو کم سے کم ڈرائ آئیز ہوں اور اس دوران آپ کو جو ڈراؤپس دیئے گئے ہیں اس میں سے کچھ ڈراؤپس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر دو گھنٹے کے بعد ڈالنے والے ہوتے ہیں کچھ ڈراؤپس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائ آئیز کے لیے دیئے جاتے ہیں جیسے ہی آپ کو آنکھ میں کوئی خارش یا ہلکی سی رڈک محسوس ہو تو وہ آپ ڈال سکیں پھر اس کے علاوہ کچھ ڈراؤپس آپ کو اس چیز کے لیے بھی دیئے جاتے ہیں کہ آپ کی جو ہیلنگ ہے وہ آپ کی ٹائملی ہو جائے کسی قسم کا ہیز وغیرہ نہ ہے تو ڈیفرنٹ یعنی دو سے تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈراؤپس آپ کو دیئے جائیں گے وہ آپ نے ریگولرلی جو آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو سمجھایا اس طریقے سے ڈالنے ہیں اور وہ ہر ایک کے لیے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ جب ہم آپ کو یہ سارا کی ساری پرہیز بتا رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایک دو چیزیں آپ کو ضرور بتانی ہے وہ یہ ہے کہ فار ایکزمپل آپ نے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائکل کے اوپر نہیں جانا آپ نے باہر نکلنا ہے تو کوئی اینک لگانی ہے تاکہ آپ کی آنکھ کے اندر کوئی چیز نہ پڑے کوئی گند نہ جائے انیڈورٹنٹلی کسی چیز سے آپ کو ٹراؤما نہ ہو گھر کے اندر بھی آپ ایسے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو چوٹ لگنے کے چانسز منیمم ہیں لیکن ایسی ایکٹیویٹی سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا خاص طور پر پی آرکے کے بعد جیسے فار ایکزمپل کوئی کوکنگ ہے یا کوئی بار بیو پارٹی ہے جس کے اندر کوئی دھوان آپ کی آنکھ کے اندر آکے لگ سکتا ہے اور کسی طریقے سے کوئی چیز آپ کی آنکھ کو ایریٹی کر سکتی ہے تو اس چیز سے ہم نے کم از کم فرسٹ ٹو ٹو ٹری ویکس آوائیڈ کرنا ہوتا ہے باقی جو ڈاکٹر ہے وہ ہر پروسیجر کے اندر جو اس کا فالو اپ ہے جیسے آپ کو کسی نے اگلے دن بلایا ہے یا اس سے اگلے دن بلایا ہے یا چار دن کے بعد بلایا ہے تو اس وقت آپ کو بتا دے گا بھئی اب آپ کی یہ جو احتیاط ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ احتیاط آگے جاری رہے گی سو یہ بیسیکلی ہم نے آپ کو تقریبا پورا بتا دیا ہے کہ لیزر کے بعد آپ کی آنکھ کے ساتھ کیا کیا احتیاط ضروریت یہ ہے ایک کوسٹین جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فار اگزمپل اپنا مود ہو سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو بیسیکلی ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ آنکھ کو سابون سے اور شیمپو سے بچا کے رکھنا ہے اور اس کے اندرے چھینٹے نہیں مارنے کم از کم پہلے ایک سے دو ہفتے تو بہت ز زیادہ اس چیز کی سختی سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو احتیاط ہے وہ کم ہو جاتی ہیں سو اگر آپ کا کوئی کوسٹین ہے دہمام تر لیزر پروسیجر سے ریلیٹیڈ تو وہ آپ نیچے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سارے کے سارے کوسٹینز کا جواب دیا جائے سٹے ٹونڈ فور ڈ فور ڈ پارٹ ڈاؤ